اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم جتنے بھی بڑے ہو جائے نا ہم اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہتے ہیں سکول میں میری دو کلاسز برامدے میں ہی بیٹھتی ہیں اور میں بھی افکورس ان کے ساتھ برامدے میں ہی ہوتی ہوں اور برامدے میں سردی بہت زیادہ تھی خود تو انسان پر دارست کر لیتا ہے لیکن بچوں کے لیے بہت زیادہ سردی تھی اور بس آپ سب لوگ دعا کریں اب ہم ہماری بچوں کے لیے ہماری سکول کے بچوں کے لیے جو ہے اب نیو بلڈنگ بننے والی ہے انقریب زیر تعمیر ہے تو انشاءاللہ کچھ معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے ہماری اپنی بلڈنگ ہو جائے گی بچوں کے لیے کرمی ہو سردی ہو بارش ہو یا برف باری ہو نوکری تو نوکری ہے نوکر کی تنخرہ کی وہ بھی کیا دن تھے جب ہم ایسی بارش میں کالیج میں واک کیا کرتے تھے اور اب ذرا سی ہوا بھی لگتی ہے تو منڈکی کو زکام ہو جاتا ہے تو خیر امی نے صبح نکلتے ہوئے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ بیٹا نائلون کے جوتے پہن لو لیکن پھر ہماری پرسنیلیٹی خراب ہو جاتی نا اور اب جب یہ میرے دو ہزار کے جوتے ندیوں نالوں پر سے کشتی کا کام دے رہے تھے تو تب مجھے امی کی بات رہ رہ کر کون آیا ہے اچھا بس اب بیٹ جو میں گیل ہوں ساری ابراہیم مجھے بھی بیٹا کالی مرچے لا دونا میں ابھی تھوڑا سا کھاتی ہوں اتنی سخت بھوک لگی ہویا یہ سب مشکلات اپنی جگہ لیکن بارش کا ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے گندم کے لئے بس پھر میں نے چینج اور کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سا ریسٹ لیا اور شام کو شکر کیا تھوڑی سی گہنس آئی تو پھر میں نے یہ پھول مکانو والی ربڑی بنائی اس کی مختصر سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سب سے پہلے پھول مکانو کو آپ نے جو ہے تھوڑا سا بوائل کرنا ہے الگ دودھ کے اندر تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے تقریباً ایک سے دو کپ پھول مکانے میں نے لیے تھے اور تھوڑا سا ان کو دودھ کے اندر سوک کر کے گرم کیا تھا اور اس کے بعد ان کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے ان کو گرائنڈ کر کے ان کا مکسچر بنا لینا ہے پھر ایک الگ پتیلی میں میں نے تقریباً آدھا کلو دودھ لیا اور اس دودھ کو تھوڑا سا جو ہے عبالتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ دودھ جو ہے وہ خوشک ہو جائے لائچی اور تھوڑا سا پستہ میں نے ڈال لیا تھا یا اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور جب دودھ تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر میں نے پھول مکانوں والا جو مکسچر ہے فاکس نٹس والا جو مکسچر میں نے بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اور تھوڑا سا چمچ چلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تھوڑا تھک ہو جائے اور بس پھر اس ربڑی کو میں نے تھوڑا سا پیا تو اس سے کافی زیادہ میری جو انرجی ہے وہ واپس آئی اور سردی کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی تھی اور یہ بہت زبردست انرجی ڈرنک ہے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں اس کو تھنڈا کر کے ہم لے سکتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور یہ سوپر سوپر ہیلڈی ڈرنک ہے اور اس میں کیلشم کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے تو یہ میرا ایک چھوٹا سا بلوگ تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ